آپ نے جو ہمیں کہا جس طریقے سے آپ نے ہمارے جذبات بھڑکا ہے جس طریقے سے پرائیم منسٹر نے ہمارے جذبات بھڑکا ہے انڈین چینلز تک بند کر دیے گا یہ کیبل پہ لیکن آپ چینی مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کچن نہیں چل رہا حکومت نے بڑا اعلان کیا نئے نویلے ہمارے وزیر خزانہ سامنے آتے ہیں اور عوام کو یہ توفہ دیتے ہیں کہ ہم بھارت سے پانچ لاکھ ٹن چینی کپاس اور دھاگا اپنے گھر مگوائیں گے خطو کتابت بھی شروع ہو گئی ہے 23 مارچ کو اسی سال نرندر مودی صاحب نے محترم پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا considering the importance of 23rd of March جس کا جواب عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بہت اچھے الفاظ میں دیا تو خطو کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے تعلقات بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کی بات بھی کی جا رہی ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہم اپنے پلیس پر سٹینس کو پر کھڑے لیکن کشمیر ہڑپنے کے بعد ہم بھارت سے چینی کیوں مانگ رہے ہیں ہم دھاگا کیوں مانگ رہے ہیں ہم کپاس کیوں مانگ رہے ہیں کیا بھارت سے چینی نہیں مانگیں گے تو مر جائیں گے ہمارا کچن نہیں چلے گا مجھے صرف اس کا جواب چاہیے سر دیکھئے بینش ایک جتنا بھی آپ اس کو ہمونچی آواز میں بات کر لیں لیکن ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں بڑی دیمی آواز کے ساتھ لوجیکل طریقے سے اور اپنے پینلس کے سامنے بھی رکھتا ہوں جو کہ لا محالہ اپنے اندر بڑے نشتر لیے بیٹھے ہوں گے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کیا ہمیں بھارت سے جنگ کرنی ہے ابھی کے ابھی نمبر ون بھارت کے اوپر چٹ دوڑنا ہے یا ہمیں کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے نارمل حالات پیدا کرنے ہیں جس کے اوپر بات کریں دیموکریسی کے اندر بسرہ صاحب یہ چیز آپ کو ایک کتنس مارچ کو یاد آئی اس کے لیے ہمیں چینی مانگنی پڑے گی اس کے لیے ہمیں کباس مانگنی پڑے گی اس طریقے سے ڈائلوگ دولے گا اور ایک کتنس مارچ بہت ارکیس کو آپ کو یہ چیز یاد آئی دیکھئے بینش بینش اگر تو ہم اس کو سنٹیمنٹل ایک ہو کے سنٹی طور پر جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں اس کو لینا شروع کر دیں کتنس کو یاد آئی دوپہر کو یاد آئی بھارت نے ایک جگترفہ اقدام کیا کشمیر کے اندر جس کو حکومت پاکستان اور پاکستان کے لوگ قبول نہیں کرتے آج بھی نہیں کرتے کل بھی نہیں کرتے کشمیریوں کے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا ابھی تک ہو رہا ہے رکا نہیں ہے کشمیر کے اوپر جب قبضہ ہوا جب کشمیر ہڑپا گیا اور ابھی بھی ہڑپا انہوں نے ہمیں دے نہیں دیا آزاد بھی نہیں کیا اب ہاں سے اپنی فوجے بھی انہوں نے نہیں بلائی ہے تو یہ سنٹیمنٹل ڈیسیزن جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے میرے محترم پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ہر جمعہ کو دوپہر کو دھوپ میں کھڑے ہو کے بھارت خلاف نعرے لگانے ہیں تب ہم نے پوچھا تھا تب بھی میں نے پوچھا تھا کہ سر کیا نعرے لگانے سے ہمیں کشمیر باپس مل جائے گا آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سنٹیمنٹل باتیں کرنے سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے سر آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے آپ نے جو ہمیں کہا جس طریقے سے آپ نے ہمارے جذبات بھڑکا ہے جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ہمارے جذبات بھڑکا ہے انڈین چینلز تک بند کر دیے گا لیکن آپ کی نہیں مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کچن نہیں چل رہا اچھا بینش شہید میں آپ کے سامنے سوال لکھ رہا ہوں کہ کیا ہم کشمیر کے اوپر جو ہمارا پرنسپل سٹینس ہے کیا حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی کیا عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جو پرنسپل سٹینس ہے جو بھارت نے وہاں پہ ایک جگترفہ کاروائی کرتے ہوئے ایک ظلم اور بربریت کی ہم اسے وڈروہ کر رہے ہیں یہ کشمیر کا ایشو یہ بون آف کنٹینشن آج سے نہیں ہے اور اگر آپ پچھلی حکومت کے دور میں بھی دیکھ لیں اسے پچھلی حکومت کے دور میں بھی دیکھ لیں بائی لیٹرل ریلیشنز رہے ہیں ٹریڈ کی مد میں لیکن ہم نے اس کو ڈس کانٹینیو کیا بکاوز کہ ہم نے اپنا شدید پروٹیس آج بھی ریکارڈ کروایا تو ڈس کانٹینیو کرنا ہے غلق دیسیشن تھا اور اب دوبارہ کنٹینیو کریں یہ ٹھیک ڈسیشن ہے صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم آپ کو مبارک پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور یوٹرن لیا ہے اور اس دفعہ جو یوٹرن لیا ہے وہ وہی ہے جو ماضی میں آپ کی پالسی رہی ہے کیونکہ نباز شریف صاحب ہمیشہ مودی سرکار کے ساتھ ایک بھارت نباز پالسی کے اوپر یقین رکھتے تھے اب یہی یوٹرن پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا مبارک باد ایکسپٹ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دینش سلیم صاحبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب سے چیف منسٹر پنجاب بنے اس وقت سے وہ اس بات پر زور دیتے تھے انیس سو اٹھاسی سے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے ہم نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں تو ہم جتنے پیسے ہتھیار جمع کرنے پہ وہ بھی اور ہم بھی خرچ کر رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ہم اپنے اپنے عوام کے حالات بہتر کرنے پر یہی رقم خرچ کریں گے اور دونوں گل کو گدرمان تجارت بھی ہو یہ وہ تھی اب اسی حوالے سے آپ معایدہ لاہور بائیس فروری نائنٹی نائن کو پڑھیں میں نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اور وہ معایدہ بھی شامل ہے کارگل ایڈوینچر اور ٹریک میں آپ بھی پڑھیں آپ چلے جائیں یوٹیوب وغیرہ وغیرہ جتنے سرچنجن ہیں ان پہ اس کے بعد صورتحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں کیونکہ بینڈروکوامی پلیٹ فارم پر ہر جگہ ہمیں نکو بنایا جا رہا تھا ہماری ایک طرح سے بیستی کی جا رہی تھی اور جب یہ بات نواز شریف صاحب نے کہی تو بہت شور مچا اب وہی بات چیف آف آرمی سٹاف نے کہہ دی اب چیف آف آرمی سٹاف نے جو ظاہر ہے عمران خان صاحب اور وہ ایک پیچ پہ ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہہ دی ابھی آپ نے کہ ماضی کو دفن کر دیں کیسے دفن کریں ماضی کو ماضی کو اگر دفن کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا ابھی میرے بھائی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر بھائی کشمیر ہمارے دور میں انڈین آئین کے مطابق بھی متنازہ تھا اب تو اس میں ترمیم کر کے تنازہ ختم کر دیا انڈیا نے اپنی طرف سے اور کشمیر انہوں نے انڈین یونین کا حصہ بنا لیا ہے تو کیسے کوالیٹیٹیو چینج نہیں آئی کہیں جی تو کوئی ایک ہی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سسٹیمیٹک طریقے سے ان ڈھائی پون نے تین سالوں میں ہماری معیشت کے ساتھ زراد بھی تباہ کر دی گئی کپاس فصل کپاس کی فصل تباہ گندم کی فصل تباہ چینی کا معاملہ برباد اور ہم روٹی کو ماتاج ہو گئے کبھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کبھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ابھی چینی کے سنت بھی تباہ ہو رہی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں چینی کابو ہی نہیں آ رہی اور پھر اس کا حل کے آیا ہے کہ ہم انڈیا سے مگوائیں بات میں یہ نہیں کہتا ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں بسرہ صاحب کیا ہم جنگ کر کے لے سکتے ہیں بھائی تو پھر نعرے کیوں مارتے ہو پھر فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے پھر ہم ایٹمی طاقت کیوں ہیں آپ تو بڑا نعرہ مارتے تھے آپ تو بہت کہتے تھے کہ ہم تو یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم ان کا سر مرور دیں گے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ نے کہا بات تو سنیوگی تھوک کے چٹنا وہی حالت پاکستان کی ہو رہی ہے اس سمیں پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہم بھارت کو یہ کر دیں گے بم سے اڑا دیں گے نیوکلر بم ہے ہمارے پاس ہم گھاس کی روٹی کھائیں گے پھر بھی بھارت کے ساتھ ایک ہزار سال تک جنگ لڑیں گے دو سال مائے ان کی بری حالت ہو چکی اب یہ کہہ رہے ہیں بھارت سے ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم تعلق اچھے رکھنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ اور ساتھے ساتھ چینی اور کپاس اور دوائیاں چاہتے ہیں بھارت سے یہ تو حالت ہے پاکستان کی اب اسے کہتے ہیں تھوک کے چٹنا اب پاکستان کو شہر ماری ہے پہلے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی تھی کہ موڈی یہ ہے موڈی وہ ہے موڈی یہ کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ کشمیر ہمارے اور ہم لے کے رہیں گے جنگ کر کے اور حالت یہ ہے اپنے عوام کو کہہ رہے ہیں ہمیں اچھے تعلق کرنے ہیں اس کے لئے ہم پیچھے کا اتحاد بلا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی بتا تھا پاکستان کی دو طریقے کی باتیں ہوتی ہیں یہ نقلی جوج دکھاتا ہے اس کے بعد کوئی اسے جوتا مارتا ہے تو دم دبا کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور آگے جا کے دیکھیں اب عوام ہی اس کے پیچھے پڑ گئی پہلے تو تمہیں اتنا جوج دلا دیا ہمیں اور اب جا کے بھارت کے ساتھ تو دوستی کر رہے اور ساتھی ساتھ کشمیریوں کو دھوکہ دے رہے اب عمران خان سرکار کو جواب دینا مشکل پڑ رہے آگے جا کے دیکھیں کیا ہوگا دھنے واد